خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ صحت کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ٹیکہ نولی کی سابقہ حکومت کا ایک اور میگا سکینڈل بے نکاب ہو گیا ماں بچہ صحت پروگرام میں ایک سو دس کروڑ روپے کی خود برد کا انکشاف ہوا ہے جبکہ عدیات کی فراہمی کے لیے ٹی سی ایس کو غیر قانونی ٹھیکہ دیا گیا تھا اہم دستہ وزاد لاہور نیوز سامنے لے آیا ہے جی ہاں اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے حسن رزا سے حسن رزا بتائی گا کروڑوں کا ٹیکہ لگایا گیا قومی خزانے کو کیا تفصیلات ہیں جی بلکل جو وزیرالہ انسپیکشن ٹیم کی جانی سے پرائیمیر سنڈی ہیلڈی پارٹنٹ کو جو ہے خط لکھا گیا ہے اس میں جو ہے برد برمانے پر خزانے کو لقصان پہنچانے کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ماں بچے کی سیدر غزائیت کے پروگرام پر جو ہے وہ منفصن نفرات کو برسی کیا گیا اور پانچ لاکھ روپے پر ایک افرد کو جو ہے پوجیکٹ ڈیریکٹر تائنات کیا گیا اسی طرح آدویات کے خرید آئی اور دیگر ٹھیکے جو ہے وہ پیپرا روز کے خلاف فرضی کرتے ہیں وہ ان کو دیئے گئے ہیں اور جو تیس سو چال سو زائد مبینہ طور پر ایمبولینس سے تھی ان کو فی کلومیٹر جو ہے وہ بیس کی بجائے پینتیس روپے جو ہے ٹھیکا دیا گیا اور اسی طرح جو ہے مہانہ ان کو جو ہے وہ تقریباً ایک کرو روپے جو ہے وہ دیا جاتا رہا ہے اسی طرح جو ہے یہ بھی الزامات کے آئیت کیا گیا ہے کہ بیشکو ہیشکو کمپنی کا مالک چودی شفیق پر سابیس ایک کی پرائیمی ہیلز دلی چاند کا فرنٹ مین ہونے کا بھی الزامات کیا گیا ہے اور اسی طرح جو ہے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ماں بچے پروگرام میں جو ہے وہ جو ٹی سی ایس کا ٹھیکا تھا وہ بھی منسطن دفرات کا منسطن کمپنی کو دیا گیا اور ہیکسٹم کمپنی ایک جو ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے اس سے اس کمپنی کو بھی نوازنے کا بھی الزامات آئیت کیے گئے ہیں اس حوالے سے جو ہے جبکہ جو ڈی جی ہیں مختاشہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہے ہم نے تو تمام قوانین اور میرٹ اور خاص وقت اپنا روز کمپنے نظر رکھتے ہوئی ایک دامات کی ہیں البتہ سی ایم آئیٹی کا جو لیٹر بتا رہا ہے اس میں تو بڑے پیمانے پر الزامات ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ متعلقہ افسران کے خلاف کاروی کرتے ہوئے ان کے خلاف جو سفکاروی عمل میں لے جا ان کے خلاف جو کرپشن میں ملوث ہے ان کو فوری طور پر ہوتا سیٹ آیا جائے ٹھیک ہے متعلقہ افسران کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جائے حسن رضا بہت شکریہ تمام طرح تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے